عزیز دوستو اردو اور پنجابی کے نامور عدیب محمد منشاییاد پانچ ستمبر انیس سو سنتیس کو جنڈیالہ شیر خان شیخ پورا میں پیدا ہوئے منشاییاد ان کا کلمی نام ہے اور اسی نام سے انہوں نے اپنے عدوی سفر کا آغاز انیس سو پچپن میں پہلا سفر نامہ پہلا افسانہ لکھ کر کیا پنجابی ناولوں میں ان کا ناول ٹاوہ ٹاوہ تارہ بہت مشہور ہوا اور ان کے افسانوی مجموعوں میں بند مٹھی میں جگنو انیس سو پیجتر ماس اور مٹی انیس سو اسی خدا اندر خدا انیس سو تیراسی وقت سمندر انیس سو چھیاسی وگدہ پانی انیس سو اساسی درخت آدمی انیس سو نوے دور کی آواز انیس سو چورانوے تماشا انیس سو اٹھانوے خواب سرائے دو ہزار پانچ میں شائع ہوئے ان کے ناولوں میں ٹاما ٹاما ٹارہ انیس سو ستانوے میں شائع ہوا اور اسی ناول کو انہوں نے راہے کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا جو کہ دو ہزار چار میں شائع ہوا منشایات کے مختلف افثانوں کے انتخاب بھی شائع ہوئے جس میں خاور نقوی نے انیس سو بیانوے میں منشایات کے تیس منتخب افثانے مرتب کیے اسی طرح عمدت اسلام امجد نے انیس سو تیرانوے میں محمد منشایات کے بہترین افثانے کے عنوان سے ان کا ایک انتخاب شائع کیا اور منتخب کہانیا کے عنوان سے جمیل آزر نے انیس سو چورانوے میں شائع کیا اور رسالہ لہران نے انیس سو چھاسی میں منشایات کہانی نمبر شائع کیا بہترین پنجابی ناول نگاری پر دو ہزار چھے میں انہیں بابا فرید عدبی ایوار دیا گیا دو ہزار دس میں عالمی فروغ عدب ایوار ملا دو ہزار چار میں بہترین افثانہ نگاری پر انہیں تمغہ حسن کار کردگی سے نوازا گیا اور پندرہ اکتوبر دو ہزار گیارہ کو اسلام آباد میں یہ مشہور افثانہ نگار انتقال کر گئے شکریہ